مارے حقوق کے لیے آواز اٹھائے تو یہ یہ میں کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑی نا انصافی ہے یہ میں آپ سے باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے پاکستان میں الیکشن رننا ہے مجھے مجھے لاسٹ الیکشن میں میرے قائدین نے لاہور سے میرا تعلق ہے مجھے ادھر لاہور کی تمام سیٹیں سیم ہیں تمام لاہور میں ہم نے سویپ کیا ہے میری پارٹی نے تو یہ پہلے سے پتا تھا کامران میکل صاحب کو پتا ہے یہ بھی لاہور سے تعلق ہے کہ لاہور کی تمام سیٹیں سیم تھی اور مجھے یہ آفر تھی کہ میں لاہور سے الیکشن کے لیے کوئی سیٹ لے سکتا ہوں لیکن میں نے ریفیوز کیا میں نے اپنے قائدین کو کہا کہ میں اگر وہ میہ شباز اب اس بات پر آنسنے لگے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں تو میں نے ان کو بولا کہ میں جی ادھر اپنے کسی حرکے کی اپنا غلامی نہیں کر سکتا تنوکری نہیں کر سکتا کیوں میں نے کہا جی کر کوئی حکومت آئے گی میری جو کمیونٹی ہے وہ اوبرسیز پاکستانی ہے وہ میری فیملی ہے میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا سیل کا قیام کریں اپنے اپنی سپر ویئن میں تاکہ جب آپ کی حکومت ہے تاکہ ہم اس سیل کے سروں ان کے ان کے حقوق کی بات کر سکیں تو انہوں نے پھر میرے یہ میرے میرے قائدین کو یہ بھی یہ بھی ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان برنے سے آج تک فرس ٹیم یہ یہ پنجاب گورنمنٹ میں یہ کیونکہ فیڈرل کی یہ جوب ہے کہ اوبرسیز جو اپنا منسٹری ہوتی ہے وہ فیڈرل کی یہ جوب ہے تو لیکن انہوں نے پنجاب کی اہادتہ کا ایک سیل کا قیام کیا جس میں انہوں نے مجھے اپنا ایڈوائزر بھی رکھا اوچی منسٹر آس میں میرا آفیس ہے جو سپیچل اوبرسیز پاکستانیوں کے لیے ہے کیونکہ میرے قائدین ایکزائل کے پیرنڈ میں ادھر اوبرسیز میں برطانیہ میں رہے ہیں انہوں نے ادھر کے نظام کو ادھر کے سوشل ویلفیر سسٹم ہے جو اس کو بھی بڑا دیکھا ہے یہ بھی وہ نظام ہے جو کہ مدینہ والا نظام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ والا جو ایڈمنسیشن کا نظام تھا اس سے بھی یہ بڑے متاثر ہیں دو میرے جو اپنا چین منسٹر میرے قائد اپنا شباز شریف صاحب وہ بھی پنجاب میں ایسے ہی نظام کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیم میں اور جیسے دوسرے دوسرے بہت سارے اپنا صحیح کے اور سپورٹس کے اپنا ایسے ایسے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان پہ زیادہ سے زیادہ اپنا کام کیا جائے تاکہ غریب کو روزی بھی ملے اور پڑھائی کا بھی موقع ملے اور صحیح کے بارے میں وہ بہت جیسے کہ لانس ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو بھی پرابلمز آئی ہیں پنجاب میں وہ کامنا میکل صاحب آپ سے تفصیل بات کریں گے تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہی تاکہ اپنا کامنا میکل بھائی کہ آپ پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ اتر میں دو بھی پہلے پاکستان سے آیا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے فلور پر بھی کچھ ہمارے بھی ان کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے اللہ کہ میرے قائدین کی یہ سوچ نہیں کہ اوبرسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایسی نان صافی کی جائے تو آپ رائے میربانی اس پہ بھی گور کریں کہ ہمارے اوبرسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان میں اللہ نہ کرے جب بھی کوئی آفت آئی ہے چاہے وہ ارتھ کوئی کو چاہے وہ فلڈ ہو تو سب سے زیادہ اگر کوئی اپنا پاکستان میں امداد گئی ہے تو وہ برطانیہ کے بھی ڈش پاکستانی ہیں تو اس میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے اوبرسیز کے سیل تو ادھر چل رہا ہے جس کی سپر میرے شباز آپ کر رہے ہیں اور میں اس کی ایڈوائزی کمیٹری کا چینمن ہوں اور آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلمز ہو پنجاب کے اندر تو برائے میر برنی آپ ہم سے رابطہ کریں میری یہ تنظیم ہے اس کے کسی بھی ممبر سے رابطہ کریں ہمارے نمبر آپ لے لیں ہم سے آپ رابطہ کریں ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کے حقوق کے لیے آپ کی انویسمنٹ کو سکور بنانے کے لیے آپ کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم اس آفیس میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں آپ کو کسی قسم کی پوائنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ جب چاہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ قدارہ پاکستان کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے پاکستان کو سیف کرنا ہے ہم نے اور پاکستان کو کریکشن کی لانت سے ہم نے بچانا ہے اس وقت میں تو ایک پی ایم ایل این کے کارکن کی حیثیت سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مشن میں آپ میرے قائد میاں محمد نوازشریف صاحب کا ساتھ دیں ان کا ساتھ دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک محفوظ پاکستان ان کی ایک قیادت میں دیکھیں اور آپ کا یہ فرض بہتا ہے کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے آپ تھموش نہ رہیں آپ اس میں آواز اٹھائیں اور پاکستان کے حقوق کے لیے ہم میرے قائدین اور میری اس جماعت کے ساتھ اس منشور کو دیکھیں میرے قائدین کے بین کو دیکھیں اس وقت ان حالات میں اگر پاکستان کو اس کا خویا ہوا مقام کو دلا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میاں محمد نوازشریف صاحب کو ہم نے اس مقام پر پچھانا ہے جو کہ پاکستان کو اس کی خوئی ہوئی دوبارہ عزت بحال کرے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ میرے قائدین انشاءاللہ اسی منصب پر واپس آئیں گے اور پاکستان کی خدمت دوبارہ کریں گے اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنے باہی کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بربور اپنا دوبارہ کردار ادا کریں گے جو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی سیچویشنز ہی پاکستان میں تو کوئی فورنر اور انویسٹر کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہ رہا تھا لیکن اللہ کے وسط سے پنجاب میں ایسے موقع موجود ہیں جو کہ اس وقت پنجاب میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے کافی تو انشاءاللہ اس کو اور زیادہ ہم سکور بنائیں گے اور اپنے قائدین کو بھی بار بار یہ یادہانی کرائیں گے کہ اوور سیچ سے جو پاکستانی ہیں ان کے حقوق کی وہ تاکہ ان کے حقوق کا وہ تفوت کرتے رہیں اور ان کے حقوق کی بات کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیوں کہ کامران بھائی ہمارے یہ اپنا دوسرا میں آج چودری ازر اووری صاحب ہیں یہ منچسٹر سے چودری ازر اووری صاحب ان کو میں منچسٹر منورٹی ونگ کا پریزیڈنٹ اپنا ناؤنس کرتا ہوں سوال میں یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق کرا دیں تو نوبل گل ہے تو آپ مجھے جانتے ہیں سوال میں تقریبا جو کرسچن ہیں یہ سب مجھے جانتے ہیں میں نوبل گل ہوں میرا سوال یہ ہے اپنے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ساری حقوق کی بدبات کی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اٹھارویں امینڈمنٹ کے بعد وہ کیا پرابلم ہے کہ ابھی تک کرسچن سینیٹر سامنے کیوں نہیں دیا اکلیس ہی سینیٹر کیوں نہیں سامنے آ رہے اس بات کا جواب مجھے دیں اور آپ کی چکے قیادت کے ساتھ بہت برکل ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں اور کیا اپنی قیادت کا بھی یہ بات کریں ہم تو اپنے کامیران مائکل صاحب کے ساتھ ذریعے کریں گے جواب دو میں نے آپ کا یہ سوال سنے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی قیادت سے یہ بات کروں گا دو بیپ میں چیم نیس سے پنجاب بھی ادھر وایا جرمنی تشریف دا رہے ہیں افیشل ان کا ویزید ہے جرمنی میں وہ انگلینڈ میں بھی آئیں گے میاں نواشی صاحب بھی آئیں گے تو میں بھی اپنے بائی کامنا مائکل صاحب کو بھی کہوں گا وہ بھی آپ کو یہ جواب دے گا کیونکہ وہ اس مقام پہ بیٹھے ہیں پاکستان میں تو جیسے آپ ہیں آپ بھی طرح ہی ہوں میں پاکستان میں ان حالات میں جو جو پر رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ بوورسیس پاکستانی ادھر کیا اپنا رول ادا کرے ہیں بوورسیس پاکستانی جو ہے نا اس کے اندھر پریسچن کمیونٹی کے یہاں پر جتنے بھی ہیں اس کی کسی کوئی کسی کے پاس کوئی نمائدگی نہیں ہے اگر ہے تو بتائیں اچھا ایک شکر اچھا میری بات سنیں میری بات سنیں میں آپ کو ابھی ابھی اپنے چین منسٹر ہاؤس میں آفیس کے لیے ابھی نوٹیفکیشن جاری کرتا ہوں کہ آپ ادھر آئیں اس حال میں آپ بیٹھ کے آپ میرے ساتھ کو ہلی نشہ کریں اگلی بات بھی سنیں کیونکہ آپ ابھی انکار کریں گے اس جوگ سے میں اس ادھر بغیر کسی معافضے کے بغیر ویجز کے سفر بھی اپنا کرتا ہوں ویجز بھی نہیں لیتا ادھر کا گاڑی میں پیٹرول بھی نہیں گورنمنٹ کا کوئی گھر بھی نہیں اگر اب آپ اس کمیونٹی کے سامنے باب